سلطان محمد بن تغلق کو انٹیلیکشوال فول بھی کہا جاتا ہے اور مکچر آف اپوزٹ بھی کہا جاتا ہے وہ تیرہ سو پچیس میں اٹھاروہ سلطان بنا غیس الدین تغلق کا بیٹا عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا پیٹر جیکسن کے مطابق وہ پہلا ایسا سلطان تھا جو ہندو فیسٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتا تھا وہ پہلا سلطان تھا جس نے ٹوکن کرنسی چلائی وہ پہلا سلطان تھا جس نے سن تیرہ سو ستائیس میں ایک فل پروف پلان بنایا تھا کیپٹل کو منتقل کر تیرہ سو ستائیس میں وہ دلی کو دولہ تباد لے گیا اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا جو کہ چھہزہ کلومیٹر گور تھا اور اس پروسس میں بہت سارے لوگ مارے گئے یہ الگ بات ہے اس کے سارے فلان فیل ہو گئے آئیے اس کی لکھی ہوئی کچھ کہانی ہم سنتے ہیں نو آدمی نماز نفر میں پر مار دی ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ محمد بن طغلق نماز کے بارے میں بہت سختی کرتا تھا اس کا حکم تھا جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑے اس سے سزا دی جائے اس نے اس کام پر بہت سیاد میں لگا رکھی تھی کہ جماعت کے وقت جو شخص بزار مل جائے اسے پکڑ لاؤ اور یہاں تک کہ سائنس لوگ جو دیوان خانے کے بار گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا اس کا حکم تھا کہ ہر شخص فرائد نماز اور شرائط سلام سیکھے لوگوں سے سوال کی جاتے تھے اور اگر کوئی جواب نہ دے پاتا تھا تو اسے سزا ملتے تھے لوگ بزاروں میں نماز کے مسائل یاد کرتے پٹھتے تھے اور لکھواتے تھے ایک روز اس نے انہوں آدمی اس بات پر قتل کرا دیے کہ وہ نماز میں پڑھتے تھے ابن بطوتہ لکھتا ہے تولک انصاف کرنے میں بہت سخت تھا تولک سنگی تھا پاگل تھا ظالم تھا لیکن اس میں سینس او جسٹس بہت تھا ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے ایک بار تولک نے ایک لڑکے کو لکڑی سے مارا اور وہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا قاضی نے تولک کو بلا لیا اور اس کو سزا سنا دی اور کہا یا تو تو اس کو راضی کر ورنہ سزا کے لئے تیار ہو جا تولک نے اس لڑکے کو دربار میں بلایا اس کے ہاتھ میں لکڑی دی اور کہا تو مجھے بھی پچیز بیتیں مار تولک کا مانا کرنے لگا لیکن اس کو اپنے سر کی قسم دی پھر اس لڑکے نے بھرے دربار میں تولک کے پچیز بیتیں ماری یہاں تک کہ اس کے سر کی پکڑی گر گئی اسی طرح ایک ہندو نے دعویٰ کیا کہ اس کے بھائی کو تولک نے بغیر کسی وجہ کے مارا ہے تو تولک صاحب بلائے گئے اور قاضی نے حکوم دیا یا تو تو اس کو راضی کرو ورنہ اپنے گردن کھو دے تو کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تولک نے مل ملا کے اس کو کچھ پیسے دے دلا کے راضی کر لیا اور ان کی جان بج گئی جب تولک نے چینہ سے یہ جزیہ مانگا بطوتہ نے محمد تولک کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ چین کے بادشاہ نے تولک کے پاس سو غلام اور لونڈیاں اور پانچ سو کمخواب پانچ من مشک اور پانچ خلط جن میں جواہ جڑے ہوئے تھے پانچ تلواریں اور ترکش بھیجی اور اس کے ساتھ ایک ریکویس بھیجی کہ ہمارے پہاڑ کے پاس جو ہمارے مندر ہیں یعنی یہ بلدیس رائے ہوں گے ان کو بنانے کی اجازت دی جائے اس کے جواب میں ہمارے محمد تولک صاحب نے یہ کیا کہ اس سے زیادہ تغفیت تحیف چین کے بادشاہ کو دیئے اس نے لکھا ملک کے اسلام میں کوئی شخص جو جزیہ نہ دے اس کو بتخانہ بنانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ابن بطوتہ کو بعد میں چائنہ کا امبیجر بنا کے تولک نے بھیج دیا تھا یہ وہ وقت تھا جب چین بہت پاورفل تھا اور قبلائے خان کی یونڈین اسٹی رول کرتی تھی سونے سے بھرا شہر تولک عباد ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں تولک عباد شہر کے بارے میں لکھتا ہے جس کی شروعات بھائیس الدین تولک نے کی وہ لکھتا ہے اس قلعے کے اندر بادشاہ نے ایک محل بنایا تھا جس کی دیواروں پر سونا مڈا گیا تھا اور کوئی شخص اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا اور اسی محل کے اندر اس نے ایک خوض بنوایا تھا جس میں سونا پگلا کر ڈالا گیا تھا جو کہ ایک ڈالا بن گیا تھا جو کہ بعد میں استعمال اس کے بٹے نے کیا وہ آگے لکھتا ہے کہ بادشاہیت کے موقع پر ایک سونے کے تحت کا استعمال کرتا تھا جو کہ بتیس بالشت لمبا اور سولہ بالش چوڑا تھا اور اس کے کئی ٹوڑے تھے جنہیں جوڑ کر بنایا جاتا تھا اسی طرح اس موقع پر ایک برج نمہ انگیٹھی لائی جاتی تھی جس میں کئی سے جوڑے جاتے تھے یہ بھی سونے کی تھی جس میں عود لوبان اور الائچی جلائی جاتی تھی جو کہ خجو پھیلاتی تھی اگر یہ کہانیاں پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پیجئے ویڈو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے